تو بچ سن اکبر چلا گیا اکبر تو کافی دیر بھی چلے گئے رات کو کب آیا تھا وہ آپ تو پولیس والوں کی طرح سوالات کر رہی ہیں خیریت ہے تمہیں اس کا انداز بدلہ بدلہ نظر نہیں آ رہا ہے پہلے تو مو اٹھا کے دکان پہ چلا جاتا تھا لیکن اب کپڑے پہ استری کرتا ہے خوشبو لگاتا ہے بال بنا کر جاتا ہے کیا کہنا چاہ رہی ہیں دیکھو بیٹا چالیس کے پیٹے کا مرد اگر بننے سورنے لگے تو سمجھو کہ دال میں کچھ نہ کچھ کال آئے اب مجھے ڈرائیں تو مت ہرے میں تمہیں ڈرانے رہی ہوں میں تو خود ڈر رہی ہوں اس منوں اس ماری شہزادی سے پوری کی پوری فتنہ ہے اور میرا اکبر تو بہت باولہ ہے کہیں وہ اسے پھسا نہ لے تو کیا کروں میں تم پریشان نہ ہوں اس مسئلے کا حال تو مجھے سوچنا ہوگا کہاں جا رہی ہے اببا جی وہ سہیلی کے پاس جا رہی ہوں اپنی ایک بہت بور ہو رہی تھی گھر میں بیٹھے بیٹھے کل اکبر سے کوئی بات ہوئی تمہاری اکبر جو ہے نا اببا جی چچی جان سے اور تبصم سے اتنا ڈرت ہے کہ میں کوئی کیا بتاؤں اور ویسے بھی اگر اس کے پیچھے پڑی رہی نا پھر سے بھاگ جائے گا تو کیا ساری زندگی اسے گھر بلا کر کھانے ٹھوساتی رہوگی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ گرم گرم کھاؤ گی شہزادی تو مو جل جائے گا جب سے اس کی ماں تیس لاکھ روپے مجھ سے بھٹور کے لے کے گئی یہ نا اس وقت سے میرے سینے میں آگ لگی بھی میں اتنی آسانی سے ماں بیٹھے کو نہیں چھوڑ ہوں گا تو اببا جی ویسے بھی آپ نے اتنے سالوں میں ان کی ساری جائداد تو کھا لی ہے سب کچھ تو ہتھی آ لی ہے آپ نے جس کے لاتھی اس کی بھیس بیٹا اکبر کا باپ جو تھا نا وہ نکمہ تھا اببا کی دکان میں نے بڑھائی اتنا بڑا سٹور میں نے کیا جہداد میں پیسہ میں نے لگایا ان کے بالیچ بر کے کاروبار کو میں نے بڑھاوا دیا اوپر سے بابی جی کہتی ہے کہ کاروبار میں بٹوارا جو وہ برابری کا ہونا چاہیے ہاں بالکل ٹھیک ہے رہے برابری کس باقی برابری ہے یہ تفا کریں اببا جی ایک بار میری ایک بر سے شادی ہو جائے نا دکان اور کاروبار ایک ایک چیز آپ کو واپس مل جائے گی اببا جی میں جاؤ دیر ہو رہی ہے ٹھیک ہے جاؤ جلدی آ جانا